اسلام علیکم فرینڈز افسوس نہ خبر آپ سے شہر کرتا چلو یہ پاکستان کے نجی تیارے میں آگ لگ گئی دو دن پہلے زیادہ دور کی بات نہیں ہے کراچی سے لہور ائرپورٹ جانے والی فلائٹ پہ لہور ائرپورٹ پر جہاز میں آگ لگی ہے اور یہ دوران لینڈنگ آگ لگی ہے جیسے ہی آگ لگی پائلٹ نے سگنل دیا ایوییشن والوں کو لہور ائرپورٹ میں فائر برگیریر والوں کو تو فوری طور پر جتنا بھی ایوییشن اور فائر برگیریر کا عملہ تھا یہ ایکٹیو ہو گیا اور ائرپورٹ کے گراؤنڈ پر آگئے الحمدللہ بہت بڑا حادثہ ہونے سے جہاز بچ چکا ہے میں اس نیجی ائرلائن کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان کا نام لیں گے جو جو لوگ اس نیجی ائرلائن کا نام سنے گے ہو سکتا ہے وہ نیکس ٹائم اس ائرلائن میں فلائے نہ کریں ان کے بزنس میں کمی آئے گی ویسے بھی اپنی پاکستانی کمپنیز کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے چاہے کوئی سائیکل پہ ہو مورسک ایونکہ پیدل بھی کوئی جا رہا ہو اس کے ساتھ حادثہ اچانک پیش آ سکتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ تو پھر بھی ہوا میں اڑنے والا پلین ہے لیکن مین چیز یہ ہے کہ آگ لگنے کی وجہ سامنے نہیں آسکی قلبتہ جیسے ہی جہاز باحفاظت لینڈ ہوا ہے فوری طور پہ امرجنسی گیٹ کھولے گئے اور جو امرجنسی سلائیڈوں کے ذریعے سے سیڑھی ہے نہیں سلائیڈوں کے ذریعے سے لوگوں نے نیچے سلائیڈیں لے کر بھاگنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس طرح لوگوں نے اپنی جان بچائی افسوسناک حادثہ ہے میرے خیال میں جن لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہے جنہوں نے اپنی موت کو قریب سے دیکھا ہے وہ دوبارہ اس ایر لائن پہ سفر نہیں کریں گے لیکن وہ ہی بات حادثہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے اللہ پاک تمام طرح انسانوں کو اس طرح کے حادثہ سے محفوظ رکھیں فرنز یہ دیکھئے میں فل ائر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہوں اس کے باوجود بھی پسینہ آ رہا ہے صرف آپ لوگوں کے لیے آپ کو معلومات دینے کے لیے آپ تک انفرمیشن پہنچانے کے لیے محنت دن رات کر رہا ہوں لہذا بھائی کو سپورٹ کیا کریں لیٹس آکی بھی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل کر لیں اور دوسروں کو بھی کروائیں نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرہ سے درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کریں اجازت بہت شکریہ اللہ حافظ